یہ محبت احلب ہے یہ اس محبت احلب ہے یہ مبندت احلب ہے وہ سرمایہ ہے کہ جو جب تک قائم ہے اس وقت دین قائم رہے گا اگر یہ خط ہو گیا تو ہم اور آپ تصمبر کرتے رہ جائیں گے کہ کبھی سرکار حجت امام حسر مضبعات جلدہ حقانبات کہ ان کے ناصروں میں کبھی شامل ہو سکے جب انسان غیر کی محبت دلنے مسائلی سوائے حسوائی کی کچھ ہاتھ نہیں آتا جب خیر کوئی امپورنس دینا شروع کرے اس کے علاوہ کہ سوائے بربادی کے کچھ اور بچتا نہیں بس ایک مرتبہ یہ سلسلہ چلتا رہا نابینا شخص نے آکھرنی شخص سے گفترو کی کہ تم کیا میرا علاج کر سکتے ہو کہ میں علاج نہیں کرتا علاج میرے ہاتھ میں نہیں کہ پھر تیس کے ہاتھ میں ہے کہ تم برس والے برس کو صحیح کر دیتے ہو جگر اخراز والوں کو صحیح کر دیتے ہو تم دعا کرتے ہو بات صحیح ہو جاتی ہے بیماری دور ہو جاتی ہے کہ تمہارے بارے میں چلچا ہے مرتبہ کہاں کہ بیماری میں دور نہیں کرتا وہ میرا پروردگار ہے تو بیماری دور کرتا ہے میرا پروردگار کیوں کہ کون پروردگار تھا کا اس بادشاہ کے علاوہ جو اصل پروردگار ہے وہ بیماری دور کرتا ہے کہ پھر میری بیماری کیسے دور ہو کا ایک ہی راستہ ہے اگر تم اس پروردگار پر ایمان لے آؤ انتظام فرما دیا کب ہے ٹھیک ہے اس نابیلہ شخص نے کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں اس شخص نے دعا کی آنکھیں پلٹنا تھی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اب آپ بھی اور ہم بھی کبھی ایسی کیفیت خدا دکھائے کہ اچانک جو بالکل نابیلہ ہو اور وہ مینہ ہو جائے تو حیرت کو انسان کہاں سے فدرت ہے انسان کی بادشاہ نے دکھا کہ تمہاری آنکھیں کیسے آگئی کہاں کے آگئی کہ کس نے دی کب اس پروردگار نے دی جو تیرہ بھی مالک ہے میرہ بھی مانے اب بادشاہ کا یہ جبلہ ہے کہ کیا میرے اداوہ بھی کوئی رب ہے کیا تو میرے اداوہ کسی اور کو اپنا بانتے ہو کیا معاملہ یہ ہے کہ میرے اداوہ کسی اور کی تخلیب کرتے ہو کسی اور کو پروردگار بانتے ہو مطبع کہاں تیرہ بھی پروردگار ہو ہوا رہنے پروردگار کا ایسا ہو نہیں سکتا مطبع اس کو صلاح دی گئی کب بلوایا جائے اس راہب کو کیسے اس راہب نے اس انسان کو خدا پرس بڑا دیا پھر مطبع راہب کو بلوایا گیا راہب کو بلوا کر اسے آرے سے چیر دیا گیا کیوں اس لیے کہ اس نے میری خدای کا انکار دیا ہزار محترم جب انسان ایمان لاتا ہے صرف اس بات پر خوشی کا اثار نہ کرے کہ ہمیشہ ایکسان دنیا میں جیتے گا بعض وقت دنیا میں گلہ کٹانا پڑتا ہے تاکہ دین بچتا رہے نامِ پروردگار بچتا رہے نامِ خدا وحفوظ رہے انسان کو خربانی لینی پڑتی ہے پس ایک پرتبہ راہب خربان ہوا اب معاملہ یہ ہوا کہ کسی انجاز سے اس شخص کو کہ جس شاگرد نے آ کر سارے اس تنازے کو بنایا تھا کہ اسے ختم کیا جائے کہ کیسے ختم کیا جائے کہ اسے پہاڑ پر لے جاؤ پہاڑ سے گرا دو تاکہ اس کی ہڈیاں چکنا جھو ہو جائے ابراف کا نشان بنیں سارے کو صاحب لے کر چلے فوجی جتنے بھی تھے لے کر چلے کہ اس شخص نے اب پروردگار سے دعا کی مستجاب دعویٰ ہے اور مستجاب دعویٰ بھی کیسا جس نے اتنوں کو فائدہ پہنچایا صرف اس لیے کہ پروردگار کا نام میں صرف اس لیے کہ توہید میں افراد کیا جا کہ ایک پرتبہ ہر ایک کو شفا دیتا تھا مستجاب دعویٰ بن گیا تھا کہ ایک پرتبہ پروردگار سے دعا کی کب پروردگار مجھے اس شخص سے بچا لے دعا کرنا تھی کہیں سارے کے ساری فوجی جو لے کر جا رہے ہیں کہ پہاڑ میں زلزل آیا یا سارے گر کر کر گئے یہ شخص واپس آیا دربان میں کھڑا تھا بادشاہ حیرت سے سوال کر رہا ہے کہ تو بچکے کیسے آ گیا بچکے کیسے آ گیا یعنی انسان دلوں میں بھروسہ کرتا ہے ان وسائل پر جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی اپنا دل پر دیکھیں گے تو ہم بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اس دوا پر کہ اگر یہ ایک ٹی پیٹک کا روز مل جاتا تو بے بچ لاتا یہ انجیکشن وقت میں ہو جاتا تو کام ہو جاتا فلا چیز ہو جاتی تو میرا کام ہو جاتا فلا بان اکھل جاتا تو میں یہ کر لیتا فلا کام ہو جاتا فلا انسان نے میرا ساتھ دیا ہوتا تو یہ ہو جاتا انسان سمجھتا ہے یہ لو اس کا کام بنانے والا ہے خدا کہتا ہے تم میری دوستی کر دو اصل کام میں بنانے والا اگر میں کام بنانا چاہوں تو دوریاتی کوئی طاقت اس کام کو ہو کر نہیں سکتی اور اگر میں نہ چاہوں کو دوریاتی کوئی طاقت اس کام کو بنا نہیں سکتی جو اکیلا شخص یہ پیرام دے رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم فوجیوں کے بارے میں میں تمہارے انہیں دعا کر دوں گا یہ نہیں کہا کہ بادشاہ تیرے بارے میں میں دعا کروں گا یہ نہیں کہا کہ کسی اور سے مدد مانی کہا ایک پروردگار تجھ پر ایمان دایا ہوں مجھے ایک کے شر سے بچا لیا خدا نے بچا لیا کہ بابلہ پڑھا اتنا پڑھا کہ اسے کسی اور طریقے سے قبل کیا جائے کہ اسے لے جاؤ سمندر کے بیچ و بیچ لے جانا گوڑا کہ اس کی لی گئی سب کو بٹھایا گیا اس شخص کو لے کر چلے پھر اس نے دعا کیا اب پروردگار ایک کے شر سے مجھے بچا لیا اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ دو مثالیں یہ کہانی نہیں ہے قرآن مجید تذکر کیا یہ وہ واقعہ اللہ کے رسول کے روایت تفسیر کا میں نے حوالہ آپ کا خدمتہ ارس کر دیا یہ وہ ہے جو ایبراتے ہیں پروردگار کہتا ہے دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام میں نے کیا کیا جو جھٹلانے والے تھے انہیں کیسے ذریب کیا اور جو ہمارا ہمارا تھا ہم بچا کر کیسے لائے تھے جہاں کچھ نہیں تھا ہم بچا رہے تھے کہ مطبع سب کشتی پہ گئے اس کشتی کو پروردگار علم نے ایسے طوفان سے شخص کو سہارا ملا پلٹ کر آیا باکشہ کی دربان میں کھڑا ہے باکشہ ورتائی حیرت میں سوال کر رہا ہے وہ بچکے کیسے آیا تو اس پروردگار علم نے بچا لیا وہ پروردگار بچانے والا وہ پروردگار محفوظ کرتے والا یہ اعلان تھا پروردگار کی طرف سے کہ جو ہمارا 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 ایسے بچاتے ہیں